ہلو ایوریون آج کی ویڈیو میں ہم ڈیمنگ کے 14 پرنسپلز آف کوالٹی کو ڈسکس کریں گے یا ڈیمنگ کی کوالٹی فلسفی کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی ڈیمنگ کے جو 14 پرنسپلز آف کوالٹی ہیں ان کو ڈیمنگ کے 14 پوائنٹس آف کوالٹی بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیمنگ جو تھے یہ کوالٹی گرو تھے کوالٹی گروز کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کوالٹی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کوالٹی کے بارے میں لوگوں کو انٹرڈکشن دیا کوالٹی کے سٹینڈرز دیا کوالٹی کے پرنسپلز دیا لوگوں کو یا اورگنیزیشنز کو کوالٹی کی طرف لے کے آئے تو کوالٹی گروز کے اندر ڈیمنگ کا بھی بہت بڑا کام ہے ڈیمنگ نے بھی کوالٹی ایسپیکٹس کے لیے کوالٹی پرنسپلز کے لیے بہت کام کیا تو آج ہم ان کے ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈیمنگ فورٹین پرنسپلز آف کوالٹی یا ڈیمنگ فورٹین پوائنٹس آف کوالٹی اس میں سب سے پہلے بھی بات کرتے ہیں وہ ہے کونسٹینسی آف پرپس کہ آپ اپنے مقصد میں جو ہے وہ مستقل مزاج ہونا چاہیے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوالٹی کے لیے ایک وقت میں کام کیا دو تین ماہ چار ماہ آپ نے اس کے لیے اچھا کام کیا اس کے بعد آپ نے کوالٹی کے پرنسپلز پر عمل کرنا چھوڑ دیا یا آپ نے کنسٹینٹلی اس چیز کو نہیں ایمپلیمنٹ کیا یا لوگوں کی ایٹیچوڈ اور بہیویر کو آپ نے کنسٹینٹلی کوالٹی اوریینٹیڈ نہیں بنایا اس کو کہتے ہیں کونسٹینسی آف پرپس کے آرگنیزیشن کو چاہیے کہ وہ کوالٹی اوریینٹیڈ رہے اس کا مستقل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی آرگنیزیشن کے اندر کوالٹی کو ڈیویلپ کرنا ہے کوالٹی ایس اوپیز کو کوالٹی پرنسپلز کو کوالٹی سٹینڈرز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے اوہر آرگنیزیشن کے اندر جو کام ہو رہا ہے جو ایس اوہرگنیزیشن کی پروڈکٹ بن رہی ہے جو انڈ پروڈکٹ بن رہی ہے یا جو ایس اوہرگنیزیشن جو سروسیز دے رہی ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے تو کونسٹینسی آف پرپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسٹینٹلی کوالٹی کو ایمپروو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں ٹھیک ہے اور جب آپ کنسٹینٹلی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کر سکتے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر آرگنیزیشن کے اندر جو آپ کے بزنس اوپریشنز ہیں اس کو ایمپروو کریں ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے آرگنیزیشن کے اندر چینجز آتی ہیں جیسے جیسے مارکیٹ کنڈیشنز کے اندر چینجز آتی ہیں اس کے اکارڈنگ آرگنیزیشن کے اندر بھی چینجز لے کے آئیں اپنے بزنس پروسیس کو ایمپروو کریں آرگنیزیشن کے اندر انویشن کی کلچر کو پرموٹ کریں تاکہ آپ نئے آئیڈیاز پر کام کر سکتے کر سکیں نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہوئے آپ اپنے کام کو کوالیٹی اورینٹیڈ کر سکیں آپ اپنی آرگنیزیشن کے جو پروسیس ہیں اس کے اندر بہتر طریقے سے کوالیٹی کو لے کے آ سکیں نئی جوبز کو کریئٹ کریں نئی جوبز کو کریئٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی آرگنیزیشن جو ہے وہ گروہ ہوتی ہے جب نئے لوگ جوب کے آرگنیزیشن کے اندر آتے ہیں تو اس سے ان کی نئی ایڈیوکیشن ہوتی ہے ان کے پاس نیا سکیل ہوتا ہے نیا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آرگنیزیشن کے اندر کنٹریبوٹ کرتے ہیں اور ان کی کنٹریبوشن سے اوہر آل جو ہے وہ آپ کنسیسٹنٹلی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ آرگنیزیشن کی کوالیٹی کو بہتر کریں جو سیکنڈ پرنسیپل ہے وہ ہے ایڈاپٹ نیو فیلوسفی ایڈاپٹ نیو فیلوسفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمپیٹیٹیو آرگنیزیشن سے سیکھیں بینچ مارکنگ کریں ٹھیک ہے اگر ایک کمپنی ہے فرص کر ایک کیمیکل انڈسٹری ہے وہ کیمیکلز بناتی ہے پینٹ بناتی ہے لیکن ان کی مارکٹ سیل اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جو سیمیلر دوسری آرگنیزیشن ہے ان کا جو برینڈ ہے اس کی سیل بہت اچھی ہے تو آپ اس آرگنیزیشن سے لرن کر سکتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ کس وجہ سے ان کی پرادکٹ کی سیل بہت اچھی ہے جبکہ ہماری جو پرادکٹ ہے اس کی سیل کم ہے سیل اتنی اچھی نہیں ہے تو یہاں سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری آرگنیزیشن گروہ نہیں کر رہی جبکہ جو دوسری آرگنیزیشن ہے وہ اچھا گروہ کر رہی ہے اس لیے آپ اپنی کمپیٹیٹیو آرگنیزیشن سے لرن کر سکتے ہیں اور جب آپ ان سے لرن کرتے ہیں تو ان پرنسپلز کو اپنی آرگنیزیشن کے اندر ایمپلیمنٹ کریں اپنے مینجمنٹ سٹائل کے اندر چینج لے کے آئیں فرض کریں پہلے آپ کا آثوریٹیرین مینجمنٹ سٹائل تھا تو اس کو پارٹیسپیٹک کی طرف لے کے جائیں یا ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل کو ایمپلیمنٹ کریں یا ڈیمکریٹک لیڈرشپ سٹائل کو ایمپلیمنٹ کریں کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی سیلز کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کی جو نیڈز ہیں ان کو ایڈرس کریں تاکہ آپ اپنے بزنس میں سسٹین کریں جب تک کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو کوئی آرگنیزیشن فل نہیں کرتی تب تک جو ہے وہ کسٹمرز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ سٹیکر ہے وہ دوسری آرگنیزیشن کی طرف سوچ کر جاتے ہیں کسی دوسرے برینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اس لئے بزنس کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے ایک آرگنیزیشن کے لیے کہ وہ اپنے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو اچیو کرے اپنے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو اڈریس کرے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوالٹی ویجن بنائے جو آرگنیزیشن ہے وہ اپنا ایک اوورال یہ لانگ ٹرم ویجن سٹ کرے کہ ہم نے کس کوالٹی پہ جانا ہے ہمارا مقصد کیا ہے zero defects policy کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو ہم اس جو ہے وہ سیناریو کو کیسے اچیو کریں گے ہم کیسے آرگنیزیشن کو اس position پہ لے کے جائیں گے کہ جو products ہیں ان کے اندر zero defects ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا quality ویجن سٹ کریں جو third principle ہے damming کا وہ یہ ہے کہ seize dependence on inspection to achieve quality damming کا یہ کہنا ہے کہ آپ inspections کے اوپر جو ہے وہ آپ کی dependency نہیں ہونی شاہیے کہ آپ کی جو product ہے اس کے بنانے کے جو process ہے وہ ہی quality oriented ہونا چاہیے کہ جو آپ کی final product بنے وہ quality oriented ہو اس کے اندر defects minimum ہو نہ کہ آپ inspections کے through check کریں کہ جو آپ کی product ہے اس کے اندر کتنے number of defects موجود ہیں تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ inspections کے اوپر آپ کیوں rely نہیں کر سکتے کیونکہ inspections جو ہیں وہ ہمیشہ time لیتی ہیں because آپ کو sampling کرتے ہیں پھر آپ ان sample کے اوپر کچھ test perform کرتے ہیں فرض کریں کوئی metal industry ہے تو آپ اس کے اوپر destructive یا non destructive testing کرتے ہیں اس سے آپ کا material بھی ضائع ہوتا ہے time بھی لگتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس results آتے ہیں انہیں results کی base پہ آپ report کو finalize کرتے ہیں تو inspections کے اوپر cost بھی آتی ہے inspection کے اوپر time بھی لگتا ہے اس لئے جو ہے وہ damming کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو dependency ہے نا وہ inspection کے اوپر نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کے جو processes ہوں وہ right from idea to final delivery وہ quality oriented ہونے چاہیے کہ جب آپ کسی product کے بارے میں سوچیں تب ہی اس کے اندر quality کو embed کریں جب تک کہ وہ customer کو deliver ہو جاتی ہے تب تک کہ جتنے بھی processes ہیں ان processes کے اندر جو ہے وہ quality oriented approach کو use کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو inspections جو ہیں وہ کم کرنا پڑیں گی جو fourth principle ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک single item کے لئے آپ کے پاس single supplier ہونا چاہیے damming کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس supplier کے ساتھ trust develop کریں relationship بنائیں اس trust اور relationship کی وجہ سے آپ جو product کی cost ہے نا اس کو کم کریں یا جو raw material آپ کسی بھی supplier سے purchase کرتے ہیں اس relationship کی base پہ آپ اس کی cost کو کم کروائیں جو fifth principle ہے نا وہ ہے improve constantly and forever یہ بہت important ہے damming کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی organization کو improve کریں constantly اور forever کہ آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک وقت میں quality کے لئے کام کیا اپنی organization کی improvement کے لئے کام کیا بعد میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ consistent approach ہونی چاہیے آپ کی اور forever کہ ہمیشہ آپ quality کی طرف بڑھیں ہمیشہ آپ جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دے کہ کیسے آپ اپنے production processes کو بہتر کر سکتے ہیں through training through education through other means through technological resources کہ کیسے آپ نئی resources کو implement کر کے کیسے آپ education کو training کو implement کر کے آپ اپنے business اور production processes کو بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ اس چیز کے لئے کوشش کریں کہ آپ production cost کو کیسے کام کر سکتے ہیں اس چیز پہ research کریں research and development پہ کام کریں ایسے processes کو implement کریں تاکہ آپ اپنی production cost کو کم سے کم کی طرف لے کے جائیں جو sixth principle ہے وہ یہ ہے کہ ensure training on the job کہ job کے اوپر جو training ہے نا اس کو ensure کریں ensure کیسے کریں کہ جو employees ہیں آپ کے پاس اس میں نئے employees بھی آتے ہیں کچھ پرانے employees ہوتے ہیں لیکن جب آپ اپنے business processes کو change کرتے ہیں ان کے اندر نئی چیزوں کو لے کے آتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو employees ہیں ان کو training کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے perform کریں تو اس چیز کو ensure کر رہے ہیں کہ on job training ہو employees کی اور during execution of work ان کی training ہوتے رہے ہیں supervisor coaching ہو co worker coaching ہو team leader جو ہے وہ team members کو coaching دیتا رہے ان کو training دیتا رہے ہیں جو seven principle ہے وہ ہے leadership leadership کا بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بھی organization کے اندر جب آپ quality principles کو implement کرتے ہیں جب آپ اپنی organization کی quality کو بہتر کرتے ہیں تو اس میں leadership کا بہت key role ہوتا ہے leadership کا role اس لئے important ہوتا ہے because leaders جو ہوتے ہیں وہ employees کو motivate کرتے ہیں کہ وہ اپنی efficiency کو بڑھائیں اپنی productivity کو بڑھائیں اور جو leaders ہوتے ہیں نا وہ اپنی subordinates کو اپنے team members کو assistance بھی provide کرتے ہیں guidance بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی problem میں پھنس گئے ہیں تو ان کو کیسے guide کرنا ہے کیسے ان کو سمجھانا ہے کیسے ان کو training دینی ہے کیسے ان کو guide کرنا ہے یہ بھی leaders کا کام ہوتا ہے اس لئے leadership کا ایک اور important function یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کرتا ہے کہ کیسے ہم human resources کو بہتر طریقے سے use کر سکتے ہیں یا کیسے ہم جو organization کا technical infrastructure ہے ہم اس کو کیسے بہتر طریقے سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ leadership کا کام ہوتا ہے جو eighth principle ہے یہ ہے drive out fear کہ ڈر کا خاتمہ کہ employees کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ feedback کو encourage کریں innovation کو develop کریں innovation کا culture کو develop کریں تاکہ employees جو ہیں وہ اپنا کام کو خود سے کریں اور جو ان کے اندر creative idea آتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا تو اس پہ اس کو encourage کریں اور اگر وہ اپنے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اس میں وہ successful نہیں ہوتے تو ان کو criticize نہ کریں بلکہ ان کو motivate کریں کہ آپ اس کام کو کیسے اور improve کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کام کو بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح جو organizational expectations ہیں ان کو clearly communicate کریں employees کو تو اسے بھی جو fear ہے جو dark ہے جو خوف ہوتا ہے employees کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے جو employees کے concerns ہیں جو ان کے تحفظات ہیں ان کو address کریں ان کو fully respectfully deal کریں ان کو dignity کے ساتھ address کریں جو ninth principle ہے وہ ہے breakdown barriers breakdown barriers کا مطلب ہے کہ ایک organization کے اندر different departments different divisions کام کر رہے ہوتے ہیں for example marketing ہے production ہے engineering ہے quality management ہے finance ہے HR ہے یہ different departments کام کر رہے ہوتے ہیں تو damming کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں کے ان departments کے درمیان کوئی barrier نہیں ہونا چاہیے breakdown barriers کہ سارے department جو ہے وہ as a team کام کریں جب سارے departments as a team کام کرتے ہیں ان کے اندر collaboration آتی ہے team work کا culture پیدا ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنے problems کو اور market conditions کو foresee کر سکتے ہیں اور ان کو foresee کرتے ہوئے وہ اپنے processes کو بہتر کر سکتے ہیں for example جو marketing department ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ market conditions کیسی ہیں تو اس کے according آپ اپنے production processes جو ہیں ان کو change کر سکتے ہیں جو products بن رہی ہیں ان کی specifications کو customer requirements کو دیکھتے ہوئے آپ change کر سکتے ہیں جو principle number 10 ہے وہ ہے eliminate unclear slogans and targets اس میں damming کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے employees کو جو organizational expectations ہیں جو expectations ہیں management کی وہ clearly communicate کریں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ clearly بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں نہ کہ ایک آپ slogan define کر دیں اور اس slogan کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے جیسے فرض کہہ رہے کسی organization کا slogan ہوتا ہے کہ وہی promote innovation اور وہی like innovation کہ ہم innovation کو پسند کرتے ہیں یہ innovation کو promote کرتے ہیں تو یہ صرف slogan کافی نہیں ہونا چاہیے بلکہ employees کو leadership کو چاہیے کہ وہ clearly communicate کریں کلیرلی بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے اور face to face discussion سے جو ہے وہ performance recognition سے جو ہے وہ employees کی productivity کو بڑھایا جا سکتا ہے ان کے جو outcome ہے اس کو increase کیا جا سکتا ہے نہ کہ ان کو targets دے کے جب آپ target set کرتے ہیں تو پھر employees کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی target کو achieve کریں ٹھیک ہے اور اسی target کو achieve کرنے کے لئے وہ بہت سارے processes کی violation کرتے ہیں بہت سارے s o p's کی violation کرتے ہیں because ان کی نظر میں وہی ایک target ہوتا ہے تو demming کا یہ کہنا ہے کہ آپ target set نہ کریں جو 11th principles ہیں demming کے وہ eliminate numerical standards کہ numerical standards کو eliminate کر دیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی target set نہ کریں کہ یہ employees نے hundred number of units produce کرنے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اسی طرح set کر دیں گے تو اس سے quality ہے وہ کم ہوتی ہے quality کیسے کم ہوگی کہ employees کی maximum یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے target کو achieve کریں اس کے لئے ان کو جو بھی کرنا پڑے جیسے بھی کرنا پڑے ان کی کوشش ہوتی کہ وہ target کو achieve کریں جب وہ اپنے target کو achieve کرتے ہیں تو اس سے سارے SOPs کی violation کرتے ہیں بہت سارے چیزوں کی overlook کرتے ہیں تو اس سے ultimately کیا ہوتا ہے quality decrease ہوتی ہے جو 12 principle ہے damming کا وہ یہ ہے let people be proud of your work اس principle کے یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو compare نہ کریں اور کبھی بھی ریٹ نہ کریں یہ اچھا امپلائی ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہے اس کی پروڈکشن کام ہے اس سے کیا ہوگا جو امپلائی اچھا ہماری ارگنیزیشن کے اندر ویلیو ہے اور جو دوسرے لوگ ہوں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اچھا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری ارگنیزیشن کے اندر کسی قسم کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس وجہ سے ان کے اندر جو ارگنیزیشن کمیٹمنٹ جوب سیٹسفیکشن کم ہوگی لیکن جب آپ امپورٹنس کو ایکولی ٹریٹ کریں گے ان کو کمپیریزن نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آہ 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 ایسا کلچر پیدا ہوگا جس سے اوورال ایکوالٹی بہتر ہوگی جب آپ سارے امپورٹنس کو ایکولی ٹریٹ کریں گے ایکولی رسپیکٹ کے ساتھ دیگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ آہ 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 جو پرنسپل نمبر تھرٹین ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام فور ایڈوکیشن اینڈ سیلف ایمپورومنٹ اس کے یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے ایمپلوائیز کی وقت ٹریننگ کرواتے رہیں ان کی کوچنگ کرتے رہے تاکہ جو ہے ان کی سکیلز کے اندر چینجز آتی رہیں ان کی سکیلز کو ایمپروو کریں ان کی سکیلز کو ایمپروو کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ آپ فیوچر چیلنجز کو ڈیل کر سکیں مارکیٹ کنڈیشن ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی بلکہ مارکیٹ اور لاسٹ پرنسیپل ہے ڈیمیگ کا یہ ہے کہ ایمپروو کو ٹرانسفارمیشن کے اندر انوالو کریں ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایمپروو کی سٹیٹ کو چینج کریں گریجولی تھرو ٹریننگ تھرو موٹیویشن تھرو لیڈرشپ جو ہے وہ ایمپروو کی اندر ٹرانسفارمیشن کو ڈیویلپ کریں ان کے اندر ٹرانسفارمیشن آپ نے کیسے لے کے آنی ہے کہ ان کو آپ نے کوالٹی ورکر بنانا ہے ایک عام ورکر سے اس کو کوالٹی ورکر بنانا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی ان کے اندر آپ نے چینج لے کے آنی ہے وہ چینج کیسے آئے گی وہ تھرو لیڈرشپ آئے گی تھرو کی 14 principles I hope you understand my point please subscribe my channel thank you very much